کہ تسبیح خانے ہوتے ہیں جہاں وہ ذکر الہی کرتے ہیں جہاں وہ عبادت آخری تنہائی میں عبادت کرتے ہیں ان کے کتنے اثرات ہوتے ہیں یہ بوضوع ہے انہیں چار پانچ مٹوں میں اس کو ختم کرنے کو ذکر کروں گا حضرت مریب علیہ السلام جو عدہ کے ولیہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی وادہ مائدہ ہے حضرت زکریہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں وہ ان کی تعلیم و تربیت کا رہے ہیں اور بیعت مختص ہے اور یہ جو مسجد اقصا ہے اس میں آپ کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہیں اور ایک مخصوص حجرہ ہے اس بھی خانہ ہے جس میں ہم وہ عبادت کرتی ہیں تعلیم و تربیت حاصل کرتی ہیں اور حضرت زکریہ السلام جب بھی اس حجرے میں داخل ہوتے ہیں جب بھی جب بھی داخل ہوتے ہیں بے موسم پھل پاتے ہیں مکلف کھانا پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بڑے عسین انداز موسکت کرتی ہے فرما کلما دخل علیہ زکریہ المحراب وجد عندہ رزقا قال یا مریم انہ لگہذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یلزق من يشاو بغیر حساب کہ جس وقت بھی حضرت زکریہ السلام حضرت مریم السلام کے تسبیحانے میں ان کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو مکلف کھانا پاتے ہیں بے موسم پھل پاتے ہیں پوچھتے ہیں مریم یہ کھانا یہ مکلف پھل یہ کھانا بے موسم پھل کہاں سے آئے ہیں فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ وہ ہے کہ اللہ بے حساب اس قطاع فرماتا ہے جب چاہتا ہے بے حساب اس قطاع فرماتا ہے تو حضرت زکریہ السلام اسی تسبیحانے میں اسی وقت کھڑے ہوکے اسی مقام پر کھڑے ہوکے زکریہ السلام میں دعا کی یا اللہ اگر تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے مکلف تو علاق بھی دے سکتا ہے لیکن کسی اور مقام پر کھڑے ہوکے دعا نہیں کی مقام آپ کا بلند ہے حضرت زکریہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی ہے اللہ کے رسول ہے مریم اسلام کے استاد ہے مقام آپ کا بلند ہے لیکن ایک ولیہ کا بھی مقام بتانا ساتھ ہے یہ ولیہ جس تسبیحانے میں تسبیح کرتی ہے تنسا بردوجہ سے وقت تھوڑا ہے درہ توجہ ہو جائے چاہے پیتے جائیں لیکن توجہ ہو ضروری دیکھا تو میں یاد کر رہا تھا کہ حضرت زکریہ السلام نے اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر کھڑے ہوکے اسی مقام پر کھڑے ہوکے دعا کی آزکریہ ربا اے پر وردگا یا تیرے حضور میں میں دعا کرتا ہوں پکارتا ہوں ربیہ بلیم لدنگ حضرت زکریہ تنسا یہ با یاد آپ مجھے دیکھ اور سالے بلات عطا فرماتے انہ کا سمیع دعا بے شک تو دعاوں کو سننے والا ہے اور اسی وقت دعا تو بھول ہوئی کہ میرے امین آئے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا اس کا نام یعیدہ رہا ہے تو تسبیح خانے بڑے مجھے لیے ہم بزرگار دین کے پاس جاتے ہیں اور اسے دعائیں کراتے ہیں اور ان کے تسبیح خانے میں بڑی برکات ہیں میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ حضرت عساق الاسلام آپ نے تسبیح خانے میں ہے اور حضرت یعقوب الاسلام جو آپ کے ساتھ آجے ہیں ان کو ہدایت فرمائی کہ میں تُو کے تسبیح خانے میں تسبیح کر رہا ہوں ذکر ایلہی کر رہا ہوں جو بھی ملاقات کے لیے آئے اس کو ملاقات کی ابھی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ دروازہ بند ہے اور اب پر ہی اجازت نہیں ہے کہ میں دروازہ ان کے دروازہ مہمان کے لیے کھولوں حتیٰ کہ ایک فرشتہ آیا ایک فرشتہ آیا جس نے کہا مجھے اللہ کی جانب سے بھیجا گیا میں فرشتہ ہوں تو حضرت یعقوب الاسلام یہ ایسا فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے ابا جان کو حکم ہے کہ جب تک میں تسبیح اپنے تسبیحات سے فارغ نہ ہوں اس وقت دروازہ کھلوانا نہیں ہے لہذا میں اپنے ابا جان کو حکم ماننے کے لیے اس وقت میں بیٹھا گو اور دروازہ نہیں کھول سکتا میں نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا اللہ کی جانب سے آیا ہوں اللہ نے بھیجا ہوگا لیکن میرے ابا جان کی حکم ابھی یہ درمیان میں یہ مقارمہ ہو رہا تھا حضرت یساق اسلام بچانک باہر مسئلہ ہے آپ فرمایا بیٹھے یہ اللہ کی دانب سے فرشتہ آیا ہے وہ نے کہا اللہ کی دانب سے آیا ہے لیکن آپ حکم ہے تو فرشتے نے اللہ کی طرف سے آپ کو جو لقب بتایا لقب بتایا اور فرمایا فرمایا آپ کا لقب آسے اسرائیل ہے یہ جو یعقوب اسلام کا لقب اسرائیل میں اللہ نے انہیں نواز میں پڑھا اللہ نے اس فرشتے کی طرف یہ بتایا کہ ان کا یہ اپنے ابا جان کا عدب اور احترام کرنے کے لیے عمض میں ان کو لقب دیتے اسرائیل یہ برانی زمان ہے اسرائیل کہتے ہیں اس کا تردماعہ عبداللہ اللہ کا بندہ تو تسبیحانے کا حصہ ہے اور میرے شاہ کامل حضرت خادم علیہ محمد جاتور صاحب رحمت اللہ کے تسبیحانے کا یہ اثرات ہیں کہ زندگی کے آخری آخری دن ہے جو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے پرات میں چھپایا ہے اسطحرات میں چھپایا ہے رسالوں میں چھپایا ہے اس کے میں صرف اس کو یاد دیانی کے لیے مزید آج کر لاؤ میرے شاہ کامل جس نے اس کا تسبیحانے میں راہ بن اللہ کی عبادت کرتے رہے جہاں انہوں نے تحجد پڑھتے رہے اشراع پڑھتے رہے چارش پڑھتے رہے جہاں قرآن مجید کی تلابت کرتے رہے تصدیح و تعلیرات کرتے رہے وہاں جب آخری وقت آیا تو آخری وقت جب آیا تو آپ نے ذکر خفیجوں کے سارے دنگی آپ کو محمول تھا سب نے دیکھا پچاس آجی جواہ ہے اور جب آخری وقت آیا تو آپ کی زمان پر لفظ اللہ تھا اور درو کی واقع سے لفظ اللہ کی ایک گون تاری ہو گئی اور سب نے کہا کہ حضرت صاحب کی طبیعت بہت علیل ہے کہ میں نے تو حالی کرتا حالی نے کرو دروشی پڑھو اور دروشی خود نہیں پڑھا سارے بیٹھے جتنے ازلاد ہیں خوش نصیب کو لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت دروشی آپ کے کہنے میں دروشی پڑھا پڑھتے گئے دروازے کھوڑے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے بالو گھلائے ہوئے تھے اور دیکھ کے سامنے جب اللہ کے رسول تشریف لائے فرمایا آخری الفاظ میں میں صدقے یا رسولت اور عزت خالدہ بھی میں صدقے ہاں اس سونے توں میں صدقے ہاں اس سونے توں جنہ شہر مدین داباشی میں صدقے ہاں اس سونے توں جنہا شہر مدین داباشی مصوفِ خداِ لَمْ جَدِ نَزَلَ الْقُرَانُ بِمَادْرَاتِ میں صدقے ہاں اس سونے توں جنہا شہر مدین داباشی میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو شیف ہوتے ہیں شیف ہوتے ہیں اور بزرگ ہوتے ہیں ان کے یہ الفاظ ہیں میں صدقے یا رسولت میں صدقے ہاں اس سونے توں جنہا شہر مدین داباشی مصوفِ خداِ نَزَلَ الْقُرَانُ بِمَادْرَاتِ مصوفِ خداِ ہم چاہتے ہیں کہ اب کوئی سریعی آزت کے رائے جو قداس بھی دے جو سوز بھی دے اور سوز والوں کے ساتھ تھوڑا وہ ساز تو ہوتا ہے یہ بارا تشریف لاتی ہے اقتر تادر نوشائی نَزَلَ الْقُرَانُ بِمَادْرَاتِ نَزَلَ الْقُرَانُ بِمَادْرَاتِ نَزَلَ الْقُرَانُ بِمَادْرَاتِ نَزَلَ الْقُرِانُ بِمَادْرَاتِ سلام علیکہ رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ سب سے پہلے میں